تو دوستو فائنلی بہت بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے اور سچ مانی ہے کہ یہ خبر اور بھی جادہ بڑی اور اور بھی جادہ اچھی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ خبر اس چھترس کو لے کر آ رہی ہے جس میں بھارت آلڈری بہت بہت مجبوط قدم جما چکا ہے ایسے میں دوستو آپ کو بتاتے کہ یہ جو پوری خبر ہے وہ یہاں پر ہمارے رافال اور استرہ مسائل کو لے کر آ رہی ہے دوستو آپ سبی کو پتا ہے کہ استرہ مسائل دی آرڈیو کے دوارہ تیار کی گئی ایک ائر ٹو ائر مسائل ہے اور دوستو سچ مانی کہ دنیا بھر کے اندر یہ اپنا لوہا منوا چکی ہے ایسے میں ہم نے آپ کو کئی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ کس طرح سے استرہ مارک بن یہاں پر ہر بھارت یا لڑا کو بیمان کے اندر انٹیگیشن کی جا چکی ہے اور اب بھارت یہاں پر رافیل فائٹر جائٹ کے اندر بھی اسی استرہ مسائل کو انٹیگیٹ کرنے کی تیاریاں کر چکا ہے اور اب دوستو یہاں پر دیکھا جائے کہ رفال کا جو بیپن پیکیز ہے اور اسپیشلی اگر بات یہاں پر ائر ٹو ائر مسائل کی کی جائے تو اس کے اندر میکا مسائل اور میٹر مسائل ان دونوں مسائلوں کی خاصی چرچہ ہوتی ہے ایسے میں میٹر مسائل کی جہاں پر رینج اسی کلومیٹر ہے تو وہیں پر دو سو پلس کلومیٹر کی رینج یہاں پر میٹر ایک ورلڈ کلاس مسائل کے روپ میں جانی جاتی ہے اور دوستو ایسے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ میٹر مسائل کو بیونڈ ویجول رینج مسائل کے روپ میں جانا جاتا ہے جو کہ بھارت کے رفال فلیٹ فارم کے اندر موجود بھی ہے اور دونوں ہی مسائلیں چائنہ پاکستان کے انڈ پر ہمیں اچھی کاسی ایس دیتی ہے لیکن دوستو اگر میٹر اور میٹر مسائل کے بیچ کے گیپ کی یہاں پر بات کی جائے تو اسے فل فل کرنے کے لیے اتنا کوئی اچھا بکلپ اس سمیں موجود نہیں ہے اور ایسے میں دوستو یہ ایم بی ڈی اے وہی کمپنی ہے جو کہ یوروپ ان دیسوں کی کمپنی ہے اور میٹر اور میٹر مسائل کو بنا کر تیار کرتی ہے اب دوستو جہاں ایک طرف ایم بی ڈی اے اچھی خاصی کمپنی ہے جہاں پر یہ پوری دنیا کو اپنی مسائلوں کو سپلائی کرتی ہے تو وہیں پر اب بھارت تیاری کر چکا ہے اور اپنی اصطرہ مسائل کو لے کر دنیا بھر کے اندر ایکسپورٹ کرنے کو لے کر بھارت نے کمر کس لی ہے اور دوستو اب آپ کو بتا دیں کہ بی ڈی اے جو بھارت کی کمپنی ہے اور جو کہ اصطرہ مسائل ہی نہیں بلکہ کئی ساری اور بھی مسائلوں کا پروڈکشن کرتی ہے جو کہ بھارت کے ڈی آئی ڈیو کے دوارہ بنا کا تیار کی جاتی ہے اور اب دوستو آپ کو بتا دیں کہ ان کے دوارہ ایک ایم اوئیو سائن کیا گیا ہے جو کہ ڈیسولٹ ایبیشن کے ساتھ سائن کیا گیا ہے اور یہ دوستو ڈیسولٹ ایبیشن وہی کمپنی ہے جو کہ رافیل فائٹہ جائٹ کو بنا کا تیار کرتی ہے اور اب اس ایم اوئیو کے سائن ہونے جانے کے بعد میں بی ڈی ایل کو اس بات کی پرمیشن مل جاتی ہے کہ وہ بھارتی رفال کے ساتھ ساتھ ورلڈ وائڈ جتنے بھی رفال دنیا بھر کے اندر یوز کیے جاتے ہیں ان سب کے اندر اسٹرہ مسائل کو انٹیگیٹ کر سکتی ہے اور دوستو یہاں پر بات اتنی نہیں ہے کہ اسٹرہ مسائل کو ہی کیول انٹیگیٹ کیا جا سکتا ہو بلکہ اب بھارت وہ تیاریاں کر چکا ہے جس کے جریعے بھارت کے اندر جتی بھی مسائلوں کو بڑھائے جاتا ہے اس سارے ویپن پیکیز کو رفال فائٹر جیٹ کے اندر انٹیگیٹ کرائے جا سکتا ہے اور دوستو سچ مانے کہ آنے والے سمع میں بھارت کے لیے یہ ایک بہت بڑی چھلانگ ہے کیونکہ بھارت نہ کئول اپنی مسائلوں کو آج یوز کرے گا بلکہ دنیا بھر کے اندر ایکسپورٹ بھی کرے گا اور آپ کو پتا ہی ہوگا کہ بھارت مسائلوں کے ماملے میں کافی آگے ہیں اور اسی کے چلتے بھارت کی اب تیانیاں ہو چکی ہیں کہ بھارت اب رافل کے اندر اپنی ساری مسائلوں کو انٹیگیٹ کر کے دنیا بھر کے دیسوں کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے استیار ہو چکا ہے ایسے میں دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ کافی لمبے سمع سے اس کو لے کر چرچائے چل رہی ہیں یہاں تک کہ بھارت کے پاس جو رفال کا بیڑا ہے اس کے اندر بھی ہماری سودیسی مسائلوں کا انٹیگیشن سروع تک ہو چکا ہے اب یہاں پر اگر بھارت کی بکل بات کی جائے تو بھارت کے پاس ابھی استرہ مسائل ہے جو کہ ایک سو دس کلومیٹر کی رینز دیتی ہے اور یہ کافی حد تک گیف کو فلفل کر دیتی ہے جو کہ میکہ مسائل اور میٹر مسائل کے بیچ کا بنتا ہے کیونکہ دوستو آپ کو ہم نے بتایا کہ کس طرح سے میکہ مسائل یہاں پر اسی کلومیٹر کی رینز دیتی ہے ساتھی میٹر مسائل یہاں پر دو سو کلومیٹر تک کی رینز دیتی ہے اور ساتھی اس کو بیرون بیجوال رینز مسائل بھی مانا جاتا ہے اور ساتھ ہی دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ میکہ مسائل یہاں پر 80 کلومیٹر کی رنز تو دیتی ہے ساتھ ہی اس کے اندر انفرائیڈ اور ریڈیو فریقنسی دونوں طرح کے سیکرز موجود ہوتے ہیں جو کہ یہاں پر آپسنل لیے جا سکتے ہیں لیکن دوستو یہاں پر گیم تب ہو جاتا ہے جب ڈی آئی ڈیو کے دوارہ اسطرہ مارک ٹو مسائلوں کے اوپر بھی تیجی سے کام کیا جا رہا ہے اور وہ اپنی ڈبلپمنٹ اسٹیز کو لگ بک پورا کر چکی ہے اور اب بتائے یہ جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ ہی سمیں کے اندر اس کے فائر ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے اس کے کئی سارے ٹیسٹ آلرڈی کیے جا چکے ہیں اور ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر پبلکلی فائر ٹیسٹ بہت ہی جلد ہونے والا ہے جو کہ یہاں پر ڈوال فلس راکٹ موٹر کے ساتھ میں دیکھنے کو ملے گا اور اس کی رینز یہاں پر ایک سو ساٹھ کلومیٹر تک ہونے والی ہے اور یہ بہت ہی پرفیکٹ مسائل مانی جاتی ہے مکہ مسائل اور میٹو مسائل کے بیچ کے گیپ کو فل فل کرنے کے لیے یہ مسائل سب سے پرفیکٹ ہے ایسے میں اگر یہاں پر دیکھا جائے کہ بھارت کے ساتھ ساتھی بھارت یہاں پر دنیا بھر کے مارکٹ کو کور کرنے کی پوزیشن میں آ چکا ہے اور اب یہاں تک دیکھا جائے تو بھارت اس کو بڑی ماترہ میں ایکسپورٹ کرے گا حالانکہ پچھلے ہی سمیہ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے کئی سارے دنیا کے دیس ہیں جو کہ ہماری اسطرہ مسائل کو لینے کے لیے بہت ہی زیادہ انٹرسٹڈ ہیں اور اسی کے چلتے بھارت کی پلانک جو ہے یہاں پر صاف صاف دکھائی دیتی ہے کہ بھارت اب اپنی اسطرہ مسائلوں کو یہاں پر ایکسپورٹ کرنا شروع کر سکتا ہے کیونکہ دوستو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ہماری جو اسطرہ مسائلیں ہیں یہ یوروپین دیسوں کی مسائلوں کی طلع میں کافی زیادہ سستی ہیں اور آگے سے ڈی آڈیو کی طرف سے یہ پریاس لگاتار کیے جا رہے ہیں کہ اسطرہ مسائل کو ابھی اور بھی سستہ کیا جائے تاکہ دوسرے دیس جو کہ یہاں پر افریکن دیس ہیں ان کو بھی اس طرح کی مسائلوں کو بڑی ماترہ میں ایکسپورٹ کیا جا سکے اور ایسے میں دوستو ڈی آڈیو کی طرف سے یہاں پر پلان یہ بھی بنایا گیا ہے کہ ان مسائلوں کا ماس پروڈکشن کیا جائے گا جس سے کہ ان مسائلوں کی جو قیمت ہے وہ یہاں پر اور بھی کم آ جائے اور دنیا بھر کے لیے ایکسپورٹ دوار اس مسائل کے لیے اوپن ہو جائیں اب دوستو اسی کو دیکھتے ہوئے ایم بی ڈی اے کی طرف سے ایک پہلی یہاں پر شروع کی گئی ہے اور اب بتایا جا رہا ہے کہ ہم لوگ بھی میکا انجین نام کی سو ساٹھ کلومیٹر کی رینز دے گی اور اس کے اندر بھی ڈیوال پلس موٹر کو استعمال کیا جائے گا اور دوستو اس بات کو بھی یہاں پر ریپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ اس بار ایم بی ڈی اے اس بات کا خاصا دھیان رکھے گی کہ یہ جو میکا انجین مسائل ہوگی یہ کفائیتی قیمتوں پر اپلپت کی جائے گی یعنی کہ یہاں پر جو کمپٹیشن تھا وہ قیمتوں کو لے کر استعمال کی طرف سے تنگڑے طریقے سے دیا جا رہا تھا اور یہی بجے تھی کہ اب ایم بی ڈی اے یہاں پر سمجھ چکا ہے کہ بھارت اپنی مسائلوں کو لے کر ایکسپورٹ کی دنیا میں بہت ہی جلد چھانے بالا ہے اور اسی بجے سے ایم بی ڈی اے استعمال کی کارٹ کو نکالنے کے لیے اپنی مسائل کو یہاں پر اس طرح سے بنا رہا ہے جہاں پر کہ وہ اس کی کاؤسٹ کو بھی کم کرے گا اور دوستو سچ مانیے کہ اب یہاں پر ایم بی ڈی اے کی طرف سے استعمال مسائل کے کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کی قیمتوں کو کم رکھا جائے گا حالانکہ کچھ بھی یہاں پر یوروپین دیسوں کی طرف سے کڑیا جائے لیکن بھارت سے سستی مسائل یہاں پر پروبائیڈ کرا ہی نہیں سکتا اور دوستو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایم بی ڈی اے دوارہ اب اس پر بہت ہی تیجی سے کام کیا جا رہا ہے اس کا بھی ڈبلومنٹ اسٹیس آلڈری ختم ہو چکا ہے اور سمبتہ دو ہزار چھبیس تک یہ پوری طرح سے تیار ہو جائے گی اب دوستو اس کے ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ ایم بی ڈی اے اب یہ چاہ رہا ہے کہ اس مسائل کا استعمال بھارتی وائس سنا بھی اپنے بیڑے کے اندر کریں اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بھارتی وائس سنا کے لیے ایم بی ڈی اے دوارہ کو چھوپ وارس بھی دے گئے ہیں جن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رافال کا جو بیڑا ہے یعنی کہ تھرٹی سیکس کی سنکھیا میں بھارتی وائس سنا کے پاس ابھی جو رافل موجود ہیں انہی رافال کے اندر ایم بی ڈی اے دوارہ اس مسائل کو آفر کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ رافال کے جو دوسرے آپٹیٹرز ہیں یعنی کہ دوسرے دیس جن کے پاس ابھی رافال یہاں پر موجود ہیں ان کو بھی یہ مسائل آفر کی جائے گی اور دوستو سچ مانی کہ ایم بی ڈی اے دوارہ اس طرح کا جو آفر دیا جا رہا ہے یا ماتر بھارت کی مسائلوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے اور سچ مانی کہ اتنی جادہ کفایتی قیمتوں پر ایم بی ڈی اے اپنی مسائلوں کو نہیں بنا سکتا جتنا کہ بھارت کے پاس ابھی موجود ہیں اور ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ اسی طرح اگر چلتا رہتا ہے تو آنے بالے سمیہ میں بھارت پوری مسائلوں کی مارکٹ پر کبجہ کر کے بیٹھ جائے گا اور جس طرح سے ایم بی ڈی اے دنیا بھر کے اندر اپنی مسائلوں کو ایکسپورٹ کرتا ہے اسی طرح سے بھارت اپنی اسطرہ مسائل کو یہاں پر بڑی ماترہ میں ایکسپورٹ کرنے والا ہے کیونکہ دوستو آپ سوچ کے دیکھئے کہ ایم بی ڈی اے اور ڈیسولٹ ایویشن دو الگ الگ کمپنیاں ہیں اور ڈیسولٹ ایویشن جہاں پر رفال بناتا ہے تو وہیں پر ایم بی ڈی اے مسائلوں کو بناتا ہے ڈیسولٹ ایویشن کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ہمارے رافیل فائٹر جیٹ کے اندر کون سی مسائلوں کو یوز کیا جاتا ہے یا پھر کون سا دیس کس طرح کی مسائلوں کو یوز کرتا ہے اور یہی بجائے کہ بھارت کے ساتھ ڈیسولٹ ایویشن کے کافی اچھے ریلیسنس ہیں اور یہ ان کی طرف سے مینٹین کرنے کے لیے اس بات کی پرمیشن دے دی گئی ہے کہ ہمارے رافیل کے اندر آپ کوئی بھی مسائل کو انٹیگیٹ کر سکتے ہیں اور اسی کے چلتے بھارت یہاں پر اپنے اسطرح مسائل کو رافیل فائٹر جیٹ کے اندر انٹیگیٹ کر رہا ہے اور دوستو اب یہاں پر اس طرح کی پرمیشن رافیل کی منفیکسرر دوارہ مل جاتی ہے تو بھارت کی اس ستن تتا کے ساتھ ہی دنیا میں جتنے بھی رفال کے آفریٹرز ہیں جو کہ بہت ہی بڑی سنکیہ میں رافیل فائٹر جیٹ کو استعمال کرتے ہیں وہ بھی اب یہاں پر بھارت کی مسائلوں کو لینے کے لیے انٹریسٹ ہو چکے ہیں اور ایسے میں ان سوی دیسوں کو بھارت اپنی مسائلوں کو آفر کر سکتا ہے اور اس بات کے لیے بات دیا کر سکتا ہے کہ میٹیور اور اسکیلپ مسائل کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت ہی جادہ ہیں اس کے سافچ میں اگر دیکھا جائے تو بھارت کی مسائلوں کی قیمت آدھے سے بھی کم ہے اور ایسے میں دوستو یہاں پر آپ کو بتا دے کہ میکا اینجی مسائل کو ایم بی ڈی اے دوارہ اسی مسائل کی کاؤنٹر کے لیے بنایا جا رہا ہے اور بھارت کی اس طرح مسائل کی کارٹ کے روپ میں اس مسائل کو یوز کیا جائے گا لیکن دوستو آپ سچ مانئے کہ جہاں تک بھارت کی مسائل کی بات ہے اس مسائل کو دنیا بھار کی دیشتوں کی دوارہ فریفینس دیا جا رہا ہے ایسے میں دوستو آپ کا اس پورا ٹاپک کو لے کر کیا بھی ہوا ہے آپ اپنا بیو ہمیں کمنٹ پر لکر بتا سکتے ہیں ساتھ ہی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہین جہ بھارت